محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹیوی پرواز ٹیوی خبرنامی میں آپ کا خیر مقدہ میں خبروں کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت نین میں نماز میں تاخیر ہو جانے پر کوئی تخصیر و گناہ نہیں تخصیر تو معیز حالت بیداری میں نماز موخر کرنے میں ہے جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا وہ اس وقت سو جائے تو جب اسے یاد آئے پڑھ لے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے یاد کرنے کے لئے نماز پڑھا کرو تفصیل سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کے اٹلائنس پر عوام لاکڈاؤن پر عمل کریں محفوظ رہیں لاکڈاؤن عوام کو محفوظ رکھنے کے لئے بازاروں میں حجم قتم کرنے کے لئے بازاروں کو وسیع میدان میں لائے جائے بودھن ایمیلی شیکل آمر لاکڈاؤن ریایت کی اوقات بازاروں میں عوام کی بھیل زلاک لپٹر پولیس کمیشنر کا مختلف علاقوں کا دورہ لاکڈاؤن پر سکتی سے عمل کرنے کے احکامات بجلی کی آنکھ میں چولی نہ کوئی وقت نہ کوئی وجہ کسی بھی وقت بجلی ہو سکتی ہے گل اہدداران کی منمانی سے لاکڈاؤن سے پریشان عوام کی چند گھنٹوں کی نیند بھی حرام لاکڈاؤن کی دوران نوی پیٹ ہفتہ واری بازار پر رک چند تاجرین خفیہ طریقے سے بازار چلانی پر سرپنچ نے روکا اور کوویڈ پر عمل کی کی ہدایت اب خبر تفصیل سے لاکڈاؤن کے دوران ریایت کے عقاد بازاروں میں عوام کا حجم زلہ کلیکٹر پولیس کمیشنر میلسپل کمیشنر کا مختلف علاقوں کا دورہ کوویڈ قواعد پر عمل نہ کرنے پر برہمی کا احسار بینا کسی وجہ سڑکوں پر گھومنے والوں پر پولیس کی کاروائی پولیس کمیشنر مسٹر کارٹکیا زلہ کلیکٹر سینہ رینڈی مینسپل کمیشنر جتیش وی پارٹل نے آج شہر کی مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے معاینہ کیا شہر کے اہم مارکٹوں اور شہراؤں پر عوام کی حجم کو دیکھتے ہوئے سخت برہمی کا اظہار کیا اہدیداروں کو انہوں نے ہدایت دی کہ شہر کی مارکٹوں میں عوام کو ایک ساتھ جمع ہونی نہ دیا جائے اور شہراؤں پر ٹرافک کے نظام کو بحال کیا جائے چیف نیسٹر چندر شیکر نے کل زلہ کلیکٹر پولیس کمیشنر اور محکمہ طیب وہ سہت کے اہدیداروں سے ویڈیو کانفرنس منقید کرتے ہوئے ہدایت دی کہ لاکڈاؤن پر سختی سے عمل آوری کی جائے اور محکمہ پولیس کے اہدیدار سختی برتے ہوئے لاکڈاؤن خوایط پر عوام کو عمل کرائے چیف نیسٹر کی ہدایت کے بعد آج پولیس کمیشنر نے شہر کی کئی شہراؤں پر دس بجے کے بعد کئی گاڑیوں کی تنقی کی غیر ضروری سفر کرنے والوں پر چالانات کرتے ہوئے گاڑیوں کو سیس کر دیا شہر کے فروٹ مارکٹ میں صبح کے وقت عوام کے حجوم کے تلا پر اہدیداروں نے فوری پہنچ کر معاینہ کیا اور فروٹ تاجرین کو سخت انتبا دیتے ہوئے کوویٹ قواعد پر عمل عوری کرنے کی ہدایت دی پولیس کمیشنر مسٹر کارتکیان صبح دس بجے کے بعد عوام سڑکوں پر نظر آنے کی تلا پر پولیس اہدیداروں کو سخت کاروائی کرنے کی ہدایت دی اور ایمیرجنسی کے لیے پاس رکھنے والے ضروری ڈیوٹی انجام دینے والے محکمہ برقی طیب وہ سہت پولیس وہ دیگر محکمے کی اہدیدار فرنٹ وہ الیکٹرونک میڈیا کے نمائندوں کے علاوہ کوئی بھی لاکڈاؤن کے وقت سڑکوں پر نظر آنے پر سخت کاروائی کرے تب ہی مقاصد میں کامیابی حاصل ہونے کا پولیس اہدیداروں کو مشورہ دیا زلہ کلیکٹر نے اس موقعی پر بتایا کہ زلہی سرحد پر مہاراستہ ریاست ہونے اور وہاں سے عوام کی آمد و رفت پر گدشتہ مہاں سو میں بیس مضبط کیس درج ہوئے جس کے بعد زلے کے سرحدوں پر تنقی بڑھا دی گئی بڑھا لگڈون لگڈون کے قوانین پر سختی سے عمل کرتے و عوام میں شعور بیدار مارکیٹوں میں بھیڑ کم کرنے کے لیے مارکیٹوں کو وسیع میدانوں میں تبدیل کریں اہدے داروں سے بودھنے ملے شکیل آمیر کی خصوصی میٹنگ بودھن منسپل آفیس میں حلقہ رکنے سنبلی شکیل آمیر نے منسپل کمیشنر رام لنگام آرڈی اور آجشور کے ہمرا میٹنگ مناقض کی اس موقع پر شکیل آمیر نے اہدے داروں سے لوگڈان کے عمل آوریم عوام کا تاؤن اور کرونا وبا کے حالات کو لے کر تفصیلی آگاہی لی اس موقع پر منسپل کانسلروں نے چھے سے دس پچے کے دوران دیے جانے والی کھولی چھوٹ میں احتیاطی تدابر کو نہ اپنائے جانے مارکیٹوں میں بھیڑ جمع رہنے کی شکایت کی اور کرونا وبا کو لے کر گھر گھر سروے سے متعلق جانکاری لیتے ہوئے بتایا کہ سروے کے دوران طبی عملے کے ہمراہ دیگر سرکاری اہددار اور مقامی قائدین بھی موجود رہتے ہوئے عوام میں شعور بیداری لائے اور عوام کی متفضائی کرے اور عوام کو بھروسہ دلاتے ہوئے متاثرین کو ہوم آئیسولیشن کا مشورہ دے اور میڈیکل کٹس دیے جانے کے لیے زور دیتے ہوئے عوام کا احتمال حاصل کرے اور بلیک فنگرز بیماری کے علامات دکھائے دینے پر فوراں ڈاکٹروں سے رجوع ہونے اور عوام میں بلیک فنگرز بیماری کے لیے شعور بیداری لانے پر اہدداروں پر زور دیا اور بازاروں میں بھی نہ جمع ہونے کے لیے روزواری مارکٹ کو کالج کے وسیع میدان میں لائے جانے اور نان ویچ مارکٹ کو شکرنگر گرانڈ میں منتقل کرنے کی بلدی کمیشنر کو ہدایت دی اس موقع پر تمام اہددار بھی موجود تھے نظمواد مانڈل جلالپور سرپنج سائی پرساد کی اچانک موت رورل ایملے باجریڈی گوردن کا ان کے گھر پہنچ کر ان کے افراد قاندان کو پرسا اور ہر ممکن امداد کا دیا تیا کن نظمواد منڈل کے جلالپور سرپنج سائی پرساد کی اچانک موت پر رورل ایملے باجریڈی گوردن نے افسوس ظاہر کیا سرپنج سائی پرساد کے گھر پہنچ کر ایملے باجریڈی گوردن نے ان کے افراد قاندان کو پرسا دیا اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ نوجوان سائی پرسات کی کم عمر میں موت واقع ہونا جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے سائی پرسات کی کمی کو کوئی پور نہیں کر سکتے میری ہمدردیاں ان کے قاندان کے ساتھ ہیں جہاں تک ہو سکے ہم سائی پرسات کے قاندان کے ساتھ ہیں اور ان کے افراد قاندان کو ہر ممکن امداد کا تیہ کن دیا زلہ کامریڈی بانس وڑا میں کامریڈی کلیکٹر کا دورہ لوگڈان کے تلاف فرضی کیے جانے پر کاروائی کیے جانے کا انتباہ زلہ کامریڈی بانس وڑا مستقر میں کامریڈی کلیکٹر نے لوگڈان کا جائزہ لیا لوگڈان کے دوران سڑک پر سے گزرتیوی گاڑیوں کو روک کر ماسک لگانے کی ہدایت دی بعد ازہ ایریا ہسپٹال پہنچ کر کوویٹ سے متاثرین مریضوں سے بات کرتے ہوئے ان کی سہت کے متعلق معلومات کرتے ہوئے ان کی حیمت افسائی کی اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ بانس وڑا ایریا ہسپٹال میں سو افراد کا کوویٹ ٹیسٹر کیے جانے پر سات سے آنٹ افراد مصبیت پائے گے اب بانس وڑا ہسپٹال میں سو بیٹوں کے لیے آکسیجن کی اور ریمڈے سیور انجیکشن کی بھی تمام سولتیں موجود ہیں اندروں باغوننا اور دینٹ لوں آکسیجن دی بیڈز پیٹ کوٹ بیڈز چیز کنم آکسیجن کود تھیس کچھ نم ریمڈی سار انجیکشن کود کود ککا کاغوالو ادھی کود اے پراؤبلوں لے کود جیشنم ای ویدنگ چیزتو یککڑ ککڑ کٹو دیٹم چیزنم ای اوپی سری ویسے کود مانکو مانکو مانسر سٹوٹ لاغ مانکو یککڑ ککڑ ٹریٹپینٹ instant لاغڈن کے قوانیجن پر اعمل کرتے وی عوام تاؤن کریں عوام میں شور بیداری لاتے وی بودھن ای سی پی رامہ راؤ کی قیادت میں بائیک ریالی سی پی کارٹیکیا کی ہدایت کے مطابق بودھن شہر میں اہم شہراؤں پر بودھن ای سی پی کی نگرانی میں زبردست بائیک ریالی نکالی گئی اور لوگ ٹون کے قوانین پر عمل آوری کرنے پر زور دیا گیا اس موقع پر ای سی پی رامہ راؤ نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کورونا وبا میں کئی حد تک کمی واقع ہوئی عوام کے جانوں کی حفاظت کے لیے ہی حکومت نے لوگ ٹون کو نافذ کیا اور لوگ ٹون کے قوانین پر عمل آوری کرنا ہے ہر شہری کا فرض بنتا ہے لوگ ٹون کے قانون کی قلاف فرضی کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی اور کیسز درج کیے جائیں گے اس موقع پر ان کے عمرہ بودھن ٹاؤن سی آئی رامن ردرو سی آئی اشوکریٹیم اور تمام مڈلوں کے احسائز وہ پولیس اہددار بھی موجود تھے سی آئی رامن ٹاؤن 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 موسیقی 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 کیونکہ اس مویشی بازار میں مہارشنہ کے لوگوں کی آمد زیادہ ہوتی ہے اس لئے آپ لوگ تاؤن کرتے ہوئے لوگٹاؤن کے خاتمے کے بعد یہاں آئیں تو جنگ کم پٹ گرام پنچیت کی منظوری سے یہاں بھی تیبازاری کے مویشی کی خڑید و فرخت کی اجازت دی جائے گی سرپنچ سائلو کے انتباس سے تیباساری قتم کرتے ہوئے مویشی بیوپاری واپس چلے گئے اس موقع پر ان کی امرا پولیس احدیدار وارڈ نمران وہ مقامی لوگ بھی موجود تھے م balloon پوریس ایجورو چلے گئے تیروی ڈیویزن کو سولتوں سے آرازتہ کردے ہوئے عوام کو ہر ممکن سولت فراہم کرنا مقصد تیروی ڈیویزن میں کئی تراقیاتی کاموں کا مجلسی کورپریٹر حارون خان کے ہاتھوں ہفتے تھا ڈیویزن تیرہ کے دھرمپوری علاقے میں آج اسٹی سب پلان سے منظورہ بیس لاکھ روپیے فنڈ سے سی سی روڈ کے تامری کاموں کا آغاس مقامی مجلسی کورپریٹر حارون خان کے ہاتھوں عمل میں آیا علاقے کے عوام کی جانب سے اس روڈ کے تامری کاموں کا دیرینہ مطالبے کی تکمیل پر نوجوانوں نے حارون خان سے اظہار تشکر کرتے ہوئے انہیں شالپوشی وہ گلپوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اس کے علاوہ جنہ پلی گودام روڈ علاقے میں خاری حاشم سلیمانی کے مدرسے کے نزد دس لاکھ روپیے فنڈ سے بیٹی سڑک کے تامری کاموں کا بھی حارون خان نے افتتہ انجام دیا سات لاکھ روپیے فنڈ سے دھرمپوری علاقے میں وارٹر پلان کے کاموں کے افتتہ پر مقامی نوجوانوں نے مسارت کا اظہار کرتے ہوئے حارون خان سے اظہار تشکر کیا مجلسی کورپوریٹر حارون خان نے صرف دیر سالہ عرصے میں ڈیویزن کی تمام علاقوں کا احاطہ کرتے ہوئے ترقیاتی فنڈ کے ذریعے مسلسل ترقیاتی کام انجام دے رہے سڑکے ڈرین برقی پانی صفائی جیسی بنیادی سہولتوں کے علاوہ دوسری کئی اخدمات کے باس علاقے کے عوام حارون خان کی مثالی کارکردگی سے مطمئن نظر آ رہی حارون خان نے ان کے ڈیویزن میں ترقیاتی فنڈ کی منظوری پر صدر کلہن بیرسٹر اسود الدین اویسی نقیب ملت خائد مقرنہ اکبر الدین اویسی حبیب ملت انچارچ مجلس اتحاد المسلمین نظم آباد احمد بن عبداللہ بلالا رکنے اسمبلی کے علاوہ رکنے اسمبلی نظم آباد اربن بیگالا گنیش گپتہ میر نیتو کیرن مینسپل کمیشنر جتیشوی پارٹل سے اظہار تشکر کیا اور اس عظم کا اظہار بھی کیا کہ ڈیویزن تیرہ کو شہر کا مثالی ڈیویزن بنایا جائے گا آج ڈیویزن نمبر تیرہ میں اسی سپلان کے تحید 20 لاکھ روپے سے سی سی روڈ کا آگا زمل میں آیا ہے ویسے ہی گو دام جنو پلی ایکس روڈ پہ 10 لاکھ روپے کے لاغت سے بیٹی روڈ کا آگا زمل میں آیا ہے اور 7 لاکھ روپے کے لاغت سے وارٹر پین پلین کا کام بھی آگا میں آیا ہے میں اس ذہن میں صدر صاحب کا صدر مجلیز بیارہ شہر حسد دو دین اویز صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور انچارج احمد بلالہ صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اربن ایمیلے بیگالا گنیج گفتہ صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میر میڈم صاحبہ کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کرونا وبا کی طرف سے اس پورگرام میں کئی افراد آنے والے تھے جو آ نہیں سکے لگڈن کی وجہ سے بھی کئی افراد میر صاحب ڈیپٹی میر صاحب یہ صبح آنے والے تھے وبا کی وجہ سے کوئی آ نہیں سکے اس لئے میں سب کا تہی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خاص طور پر ایڈیوزن نمبر تیرہ کی عوام کا تہی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں انشاءاللہ اور جتنے بھی کام ہے جتنا ہوتا کے جلد سے جلد کرانے کی کوشش کروں گا ٹوٹل سنتیس لاکھ روپے کی علاقہ سے آج کام معامل میں آغاز آبا ہے شہر میں بار بار برقی کٹوٹی سے عوام پریشان برقی اہدیدار کی منمانی حکومت کی نیک نیتی متاثر نہ کوئی وقت نہ کوئی وجہ کسی بھی وقت برقی گل اکثر دیر رات برقی کٹ جانا روز کا معامل لوگڈان سے پریشان عوام مسلسل برقی کٹوٹی کی وجہ چند گھنٹے چین کی نیندوں سے بھی محروم کب صدرے گا برقی نظام شہر کے کئی علاقوں بالخصوص اقلیتی علاقوں میں دن اور رات کے عوقات میں بار بار برقی کٹوٹی سے عوامی بے چینی کا اظہار کیا جا رہا زراسی ہوائی اور بوندہ باندی کے بعد محکمہ برقی کے اہدیدار کئی کئی گھنٹوں تک برقی بند کر رہے ہیں شہری سطح پر مختلف محلہ جات میں بار بار برقی کٹوٹی عوام کے لئے سبر آزمہ ثابت ہو رہی عوامی بے چینی بڑھتی جا رہی اور یہ مطالبہ کیا جا رہا کہ برقی کٹوٹی کے سلسلے کو قتم کیا جائے موسم گرمہ میں برقی کے استعمال میں اضافہ ہوتا ہے گرمی کے بعد لوگ فین کولر فریچ کے استعمال کو ترجیح دے رہے ہیں محکمہ برقی کی جانب سے بھی زائد برقی بل جاری کرتے ہوئے عوام کو مزید پریشان کیا جا رہا ایسے میں برقی کٹوٹی کیا مائنے رکھتی ہے محکمہ برقی نے برقی چارجس میں بے حد اضافہ کر دیا ہے غریب و متوسط عوام بے حد پریشان ہیں کوئی پرسانی حال نہیں ہے ہزاروں روپیے منمانی وصول کیے جا رہے ہیں تلنگانہ ملک بھر میں صرف فہرس تھے کہ بلا رکاوات برقی سربراہی کی جاتی ہے لیکن نظم آباد شہر میں بعض اہدیدار منمانی کرتے ہوئے برقی کٹوٹی کر رہے ہیں ریاست میں تونائی کی تقسیم کا انتظام تلنگانہ سٹیٹ سدرم پاور ڈسٹیبیوشن کمیٹی لیمیٹیڈ اور تلنگانہ سٹیٹ ناردھن پاور ڈسٹیبیوشن کمیٹی لیمیٹیڈ کے زیرے انتظام ہیں جو حکومت کی ملکیت میں شامل ہے عوام کا بڑھ سر اقتدار قیدین اور منتقبہ عوامی نمائندوں سے مطالبہ آئی کہ وہ بار بار برقی کٹوٹی کے مسئلے کو ہمیشہ کیلئے حل کریں زلے میں کورونا کے کیسز میں کافی حد تک کمی جمعہ کے روز مزید 143 افراد کورونا سے متاثر پائے گئے کورونا کے کیسز میں کمی سے عوام کو رہت زلہ اور شہر میں کورونا سے متاثرین کی تعداد میں کافی کمی واقع ہوئی ہے گدش تک کچھ دنوں سے متاثرین کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی سرکاری آدات و شمار کے مطابق تحال زلہ نظم آباد میں کورونا متاثرین کی تعداد چہانتیس ہزار پانسو چھائیہ سی تک پہنچ چکی ہے جمعہ کی دن 143 افراد کورونا سے متاثر پائے گئے نظم آباد شہر میں اور زلے میں کورونا سے متاثرین کی تعداد میں کمی واقع ہونے سے عوام رہت کا اظہار کیا جا رہا سہت آمہ کی جانب سے متاثرین کو علاج فراہم کرنے اور اس محالک مرز کو پھیلنے سے روکنے کے لیے خابل ذکر اقدمات کی جا رہی زلے کے سرکاری اور خانگی دواخنوں میں متاثرین کو بہتر علاج دستیاب ہو رہا خانگی دواخنے میں مریضوں کو آکسیجن اور انجیکشن کی قلت پائی جا رہی ہے جس سے مریضوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا نظم آباد شہر میں کیس میں کمی واقع ہوئی ہے اور اموات کا سلسلہ بھی تھم گیا ہے نیحت فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیلی بربریت کے خلاف بودھن میں قواتین کا احتجاج اسرائیل کو بتایا دنیا کا سب سے بڑا دہشتگر فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیلی بربریت کے خلاف بودھن میں مسلم قواتین نے زبردست احتجاج کیا سماجی جہدکار سنا پٹیل کی قیادت میں مسلم قواتینی فلسطین پر اسرائیل کی بمباری کی شدید مضہمت کرتے ہوئے اسرائیل کو صدر امریکہ جو ہائیڈن کی حمایت پر غم و غصے کا اظہار کیا اور اسرائیلی جہریت کو روکنے فورا مداخلت کرنی اخوام متحدہ سے ابل کی مسلم قواتین نے شہید فلسطینی عوام کو بھرپور خراج عقیدت پیش کی اور بیت المقدوس کی حفاظت کیلئے ان کی جدو جہد کو حق بجانی قرار دیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سنا پٹیل نے فلسطین پر اسرائیل کی بمباری اور نیتے مسلمانوں کے قتل عام کے سلسلے کو روکنے حکومت ہند بشمول سارے ممالک سے حرکت میں آنے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ ہندوستان ہمیشہ فلسطینی عوام قاس کی حمایت کرتا رہا ہے لیکن جاریہ اسرائیلی جاریت اور انسانی حقوق کی پامالی پر خاموش اختیار کرنی پر ہندوستان کے مسلمان تذبذب کا شکار ہے انہوں نے سارے ممالک سے اسرائیلی سفارت قانی بند کر دیئے احتجاج کے دوران قواتین نے اسرائیلی حکومت کے خلاف نارے بازی کی اس موقع پر قواتین کی کسیر تعداد بھی موجود تھی اسرائیل آج غازہ پہ فلسطین پہ معصوم بچوں کو اور ہماری بہنیں اور معصوم لوگوں کو حتل کر دے رہا ہے ناہاک کے جو مزید اقصا ہمارا پہلا قبلہ ہے اس کے لئے انہوں شہید ہو رہے اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے میں دعا کرتا ہوں اے اللہ پاک ان کو جنت نصیب کر تو پیارے نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اے اللہ پاک تیرا کرشمہ پتہ اگرائیل کے اوپر اے اللہ پاک اے وہ ظلموں کرنے والوں کو ستم کرنے والوں کرنے والی پوچھ کو ختم کر دے اللہ پاک یہ کرونا نہیں کرونا سے بہت بڑی ختملات بیماری لاکے انہوں جو جس ہتیار سے مار رہے ہیں ہمارے غریب مسلمانوں کو ماسوم مسلمانوں کو ماسوم بچوں کو وہ ہتیار اٹھانے والے کو ایسی بیماری دے نہ اس کے باپ جائے نہ اس کا بیٹا جائے نہ اس کی بی بی جائے اسرائیل کو نصیب ناغت کر دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سطحے میں اے اللہ پاک جتنے محروم ہیں جذبات سے آج میرے کو بلائیں اور ایک ریلی اور ایک ویڈیو کے لیے اپیل کیے ہیں میں سماجی کارے کرتا ہونے کے ناتے ان کے جذبات کے لیے میں ان کا شکریہ دہ کرتا ہوں آئندہ آنے والے ان دس دنوں میں سہتمن تلنگانہ بنا نہیں حکومت کا نشانہ بودھن آڈیو راجشور کا بیان کٹگیر منڈل میں بودھن آڈیو راجشور نے ایمپیڈیو اتھر الدین کیمرا گھر گھر سروے کا جائزہ لیتے ہوئے آشا ورکرز انگانوڑی ورکرز کے کام کی نویت معلوم کی اور ان ورکرز کیمرا اکسی میٹر تھرما میٹر کو ساتھ رکھنے پر زور دیا اور گھر گھر سروے کے دوران کسی کو بخار خانسی یا زخام پائے جانے پر میڈیکل کٹسو دینے اور کوویٹ کے آثار دکھائی دینے پر آئیسولیشن کے مشورے دینے کی بات بتائی بتایا کہ لاغڈان نافیس کیا جانے سے مضبط کیسز میں کمی واقع ہوئی اور عوام سے ماسک پہنے سینیٹائزر کا استعمال کرنے اور سماجی دوری رکھتے ہوئے احتیادی تدابیر اختیار کرنے کی قویش کی اس موقع پر ان کے امرہ سرپنش لکشمن پنچائے سیکریٹری راج اندر آشا ورکرز وہ دیگر بھی موجود تھے موجود تھے اختیار سے قبلو پھر ایک بانہ سے ڈالتے ہیں آج کی ایڈلائنز پر عوام لاکڈاؤن پر عمل کری محفوظ رہی لاکڈاؤن عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے بازاروں میں حجم قتم کرنے کے لیے بازاروں کو وسیع میدان میں لائے جائے بودن ایمیلی شکل آمر لائکڈاؤن بجلی کی آنکھ میں چولی نہ کوئی وقت نہ کوئی وجہ کسی بھی وقت بجلی ہو سکتی ہے بل اہدداران کی منمانی سے لاکڈاؤن سے پریشان عوام کی چند گھنٹوں کی نیند بھی حرام لاکڈاؤن کی دوران نوی پیٹ ہفتہ واری بازار پر رک چند تاجرین خفیہ طریقے سے بازار چلانی پر سرپنچ نے روکا اور کوویڈ پر عمل کی کی ہدایت تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دے اجازت اللہ حافظ